ندیاں بشارتان دیتیان اے جے انصار وی چونے تیو ساتھ بین اُبادہ ہے تے جے مہاجرین وی چونے تیو مولا علی علیہ السلام اے تو مولا علیہ آپ کہیں دنے سوائے کے مور کا چکروایا تے نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو پہلے جنہیں موسا تے ایمان لیاندہ سی یودہ وسیع یوشہ بن نون آئی تے سب تو پہلے جس نے ایمان لیاندہ ایسا تے اوہ ابی بین جار آئی تے سب تو پہلے جس نے مجھ محمد تے اسلام اور ایمان دہ اظہار کیتا ہو علیہ سی تیری سوائے کے مور کا زوا دوسو ترہیچ موجود تے جیدو اے صاحب کون الاولون پہلا ہے ہی علی علی دہ پہلا نمبر تے تو اے صاحب کون الاولون دہ روح سلا سال کمیں پہ موڑنا ہے ایک آلو ہو گئی اگوں چوتھی ایک پڑھی گئی آیت قرآن بھی چون کہ میں سیڈی میں نے سنائی گئی ہے تے پائی کمر مالک انہ دے زندگی دراز رکھے انہ کوئی چیزیں لکھ کے بھی منہ دے دیتی ہیں کہ اے مولوی صاحب قرآن بھی چون غلط ترجمے کر گئے تے غلط مراد لائے گئے ترجمے پامے صحیح کی تے ہون لیکن انہ مراد غلط لائیے مصداک انہ غلط دے سن اے آیت ہے کہ اللہ قرآن کہیں دے اے بندے جڑے بیٹھے رہن دے نے تے جہاد چی نہیں جاندے تے اے بندے جڑے بلا عذر کار پہ اٹھے رہن دے نے تے اے بندے جڑے کار نہیں بیندے جہاد کار دے نے اللہ دی راج اپنے مال نال اپنیاں جاننا نال تے اونا واسطے وے اونا سارے واسطے اللہ علیہ السلام کرن دے تے قیامت والے دن انہوں کوئی کسے کی سمدی قبرہت نہیں ہوئے گی تے او قلم وعد اللہ اللہ حسنہ دے مستاکونے آیت دے لفظاتے گور کرو اللہ فرماندہ او مجاہد کے جڑے اپنے مال دے نال تے جاننا دے نال جہاد کار دن اونا واسط سارے واسطے وعدہ ہے حسنہ دا نیکی دا اللہ انہوں نے جنت کلے گا جڑے جہاد کار دنے جڑے صحابہ نے واقعی جہاد کیتا ہے میں ٹھیک ہے اسی مننے ہونا او واقعی جنتی نہیں جڑے صاحب نے نبی دنال جاننا واری کیا شیعہ نیا جاننا نسار ہونا ستر صحابہ اکرام تے جڑے جنگ اوہد بچ نبی دی پاک ذات تو اپنی جان واری تے پاڑیاں نہیں ٹپے جڑے جان وارن والے نے اور رحمت اللہ نے تیڑے نظر نالے نے او تو انو پتا کی نہیں توجہ ہے سارے وَقُلْنَوَادَ اللَّهُ الْحُسْنَ چوتھی آیت اگر وہ پنجویں آیتیں پڑھی گئی میں بڑی جلدی نہ گفت گو سمیٹنا تھکے تھے نہیں بیٹھے گزارش میری سوندے جائے جیتے ایک ایک آیت دا ترجمہ سمجھو بھی اسنو اپنے دماغ ویچ پاندی کوشش بھی کرو سورہ حدیث دی آیت پڑھی گئی کہ من انفقا من قبل الفاتح وقاتلو اولائق آزم و درجتا من اللہ دین انفقو منبادو وقاتلو وقل نواد اللہ خلح حسنہ یا گیا گیا کہ جنہ فتح مکہ تو پہلے یا بعد جنہ خرچ کیتا تے اللہ کیا جی انہیں واسطے سارے واسطے حسنہ دا واد ہے نیکی دا واد ہے جنہ خرچ کیتا ہے انہیں نلواد ہے نا جنہ خرچ کیتا ہے انہیں نلواد ہے تے جنہ سرکار نوئی جنہ سرکار نوئی دو سو دی اوٹھنی نو سو چھے ہیں انہیں نلتے واد ہے کوئی انہیں سارے انہیں نلواد ہے واقعی کل انہیں نلواد ہے جنہیں خرچ کردنے انہیں نلواد ہے تو جنہیں سکے کردنے کوئی شاہ نہیں دیندے انہیں نلکاتا واد ہے حسنہ دا اگو جناب چھے میں یہ آیا تو او دے چینہ سورہ ہے اے ہی پڑھئیے کہ حسنہ کنوں آندے نہیں کہ او حسنہ اللہ کہیں دا انہ اللہ جنہ سبکت اللہ ہم منہ الحسنہ اللہ فرمایا جنہوں حسنہ ملے آئے او جہنم دی آہر تاک نہیں سنن دے تے او نہوں فرشتی او نہوں سلام کرن دے تے بغیرہ سلام تے کرن دے کنہ نہوں سلام کرن دے ذرائے ویغ کہ جنہیں واقعی جنہ حسنہ دے مصداق او بندے بنے جنہ جہاد بھی کیتا ہے جنہ خرچ بھی کیتا ہے اور اے جڑی آیت پڑھی گئی ہے سورہ امبیادی اے آیت حضرت عیسیٰ تے عزیر دی شان چاہیے وہ بھڑھ کے سلاسال لائے گئے ہے یہ گل کرو کی منیے سے جڑی نبیان دی شان چاہیے تاہیے وہ سلاسالے پاسے ازی کی وے منی ساڑے تے قرآن مننا واجب ہے مولوی دا ہزیان مننا واجب نہیں اگو گل آگئی چھے آیتہ ہو گئی ہیں ستنی آیتوں نے قرآن بھی چوہ پیش کیتی ہے کہ جنابے والا کیڑی آیت کہ اللہ پاک نے فَاللہ فَبَعَنَا قُلُوبِكُمْ اللہ فرمایا کہ او وقت یاد کرو مومنو کیڑا کہ از کنتم آدان فَاللہ فَبَعَنَا قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُ بِنِ مَتِهِ خُوَانَا وَكُنتُ مَلَا شَفَا حُفَرَتِ بِنِ نَارفَانِ اللہ فرمایا وقت یاد کرو تُسی ایک دوسرے دے جنگہ کار دے سو لار دے سو اللہ تعالی نے اپنی نحمد دنال تُوانو پرہ پرہ بڑا شدیا تُسی جنم تے گڑھے چے سو تے اللہ تعالی نے تُوانو کارڈ لیا اے مصداق دے ہوئی نیجڑے مومن منافق دے دے مصداق کوئی نیج تیرا پائی پائی بنانا نا ہے کہ پائی پائی تُوانو بنا لیا تے اے دے وطاعت ہونا کھے لہذا ماں بھی آلی بھی پائی پائی نہیں وہ پائی مولا آلی تی اپنے سکے پرامانہ نہیں رال دے تُو پاؤنکنہ لی کتی نر لائی پھرنا ہے سمجھ آئی کوئی حوش نہ لگا لکا جننو اللہ پاک نے جہنم دے گڑھے چوکڑ دے آئے وہ واقعی بائی سے رحمت بھی نہیں جنتی بھی نہیں لیکن بخاری شریف جڑی بابے ہاؤسوں کتاب الفتن چو میں روایت پڑی یہ کہ نبی فرمایا اے میرے سیابی نے اے میرے سیابی نے اے ربی اصحابی تے اللہ فرمایا لا تادری ماں میرے رسول تُو نہیں جانتا کہ ماں یو دے سونا بادا کہ تیرے بعد اُنا کڑیاں کڑیاں بیتتاں کیتی ہیں گوہ رہا ہے پونہ نو جنم چو کڑے ہے اللہ پاک نے جنہ بیتتاں پیدا نہیں کیتی ہیں تے ماویے نے سب تو وڈی بیدتے کیتی خلیفہ راشد علی نو نمبرہ تے گاڑا کڑوائی ہیں لہٰذا او جہنم چوکی میں چھوٹ گیا تے جے تو پراپرا کہنے میں کے بھی گال کیتی ہے آدم علیہ السلام دے دو پتر ہوئی تے پراپرا سانا گال لے نہیں گال لے وے کے جڑے سیابی جنتی نہیں وہ واقعی جنتی نہیں اصحاب الجنہ اصحاب نار قرآن دے وچ موجود ہے حیتر کرسی دیا کرتے بھی پڑ دے اللہ فرمایا کوئی جہنم کے اصحاب ہیں از یہ ہی تے کہیں نہیں ہے کوئی سیابی جنتی نہیں کوئی جہنمی جڑے جنتی نہیں وہ ساڑے سیرے کھانتے تے جڑے جہنمی تھے وہ تینوی مبارک ساڑے کا کھڑی لگتے ستویں آیت تک کو اٹھویں سنو کہ میں اگر ایک کے قائدی تفصیل پڑھا نہ تو میں ایک کے قائدے دے تے لار دیا لیکن میں بڑی جلدی کر رہا ہوں کوئی گلان جڑی ہیں ضروری نہیں اور ہے نہ جان اگر کوئی قائد پڑھی گئی قرآن بھی چھو کہ کون تم خیرہ امتن کہ فرمایا گیا کہ تم ہی بہترین امتو کون تم خیرہ امتن ابو بکر تم خیرہ امتو عمر تم خیرہ امتو عزمان تم خیرہ امتو امنو قرآن بھی چھو لفظ وخاکی تھی اللہ نے آکھا ابو بکر تم خیرہ امتو کہ جو قوم تو کہینا مراد ابو بکر لما یاد کھلے لے امانو فی قلوبے قوم ویچ بھی تھی فر ابو بکر سامل کرنا جدا مطلب ہے کہ انہیں دلچ امان داخل ہوئی ہے ہی نہیں تجھے یہ سے قوم ویچہ ابو بکر آگیا تجھے دوجہ قوم ویچہ ابو بکر نو داخل کر دیا موت پہیں دی وہ تھی بھی سامل کرنا تجھے آکے نہیں پھر ابتے نو مننا پائے گا کہ تم غلط ترجمہ کیتا ہے تے قرآن دی بے حرمت ہی کیتی تیہا کھنا کہ ایشیہ دا قرآن دا امان نہیں ساڑے حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن بچایا ہے تیرے یزید نے ماریا ہے حسین نے قرآن پڑھےیا ہے اب میرے قول شرافق اکبر ہے مولا علی کاری میں ایک لفظ وانڈ کارنا تے اگلی آتا ہے سنانا شرافق اکبر ہے صفحہ نمبر دا چراسی ہے برکدہ دا سجا پاس ہے تباہ مجتبائی دا لی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا شرافق اکبر صفحہ چراسی جیڑا نبی نے آکھا نا میرے بارہ جانشین ہوندے جینا دی تعداد بخاری چھ بارہ ترمزی چھ بارہ مستدر کو لی سہی ہے نا چھ بارہ ابود عبود بچ بارہ سوائی کمور کا چھ بارہ وہ بارہ نبی دے جانشین کیڑے ہونے نے اینا اہل سنت نے اپنے کتاب شرافق اکبر مولا علی کاری امام آزم دے شگرد نے لکھیا ہے جیڑے نبی دے بارہ جانشین نے یزید جیہوی امام ہووے مذہب سچا ہو سکتا ہے اہل حدیث دے ابن حجر فتح الباری چھ لکھے تھے اے بارہ امام اسی شیعہ اپنا مذہب چھاڑ دیں دے دو جاندے پاسے ٹوڑ جاندے لیکن جی دو اسی مسیطہ دے ویچتے مدرس دے ویچتے یزید جیہا قاتل حسین بیٹھا بیکھیا عزیہ کیا یزید تے وی لانت اے دے پیرو کارا تے وی لانت تے جی دو آگے نہیں اسی بھی یزید تے لانت کرنا تے آ میرے نال جی تیرے چی ہمت ہے میں یزید ہی ساری نسل تے لانت کرنا تم ہی کر رہا کیونکہ یزید بنو میں جا چو سی اور قرآن ویچہ شجرہ تل ملونہ تو فیل قرآن قرآن ویچہ شجرہ ملونہ آیا جی دے تے نبی نے لانت کیتی ہے میں کوئی اٹھائی کتابات